آخر زمانے کے بارے میں ایک روایت نقل ہوئی کہ انسان جب سے کما رہا ہوگا اس کے بعد سے کبھی بھی اس نے اللہ کے حق کو مالی حق کو عدا نہیں کیا ہوگا یعنی خمس و زکاة کبھی نہیں دی ہوگی اور آج ایسی بڑی تعداد نظر آتی ہے کہ جو اچھے سے اچھے حالات میں چلے جاتے ہیں لیکن اگر ان کو دیکھیں ان کے ماضی کو دیکھیں تو بدا چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اللہ کے دیئے ہوئے مال کا حساب نہیں کیا اور ایک روایت نقل ہوئی کہ محتاج کو مال دیا جائے گا کس کے لیے حسنے کے لیے وَيُرْحَمُ لِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ اور اس پر رحم کیا جائے گا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے یعنی دکھاوے کے لیے کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پر ایک چیز آئی تھی کہ ایک آٹے کی بوری ہے ماہ رمضان میں جس پہ دس پندرہ لوگوں نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ وہ مزداخ ہے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جارہا مال یہ دکھانے کے لیے دیا جارہا ہے اور یہ لوگوں کو زلیل کرنے کے لیے دیا جارہا ہے اور ایسی تنظیموں کیا کہا جائے گا کہ کارِ خیر کی تنظیم ہے لیکن کارِ خیر کی تنظیمیں نہیں ہیں سب کی سب جو ہیں کارِ شر کی تنظیم پھر ایک روایت میں نقل ہوا وَرَائِتَ الصَّدْقَةَ بِالشَّفَعَاتِ وَلَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ اور تم دیکھو کہ صدقہ دیا جائے گا وہ بھی کس کے ذریعے سے سفارش کے ذریعے سے یعنی ایک آدمی ضرورت مند ہوگا جس کے پاس ہوگا وہ اس کو دینے کو تیار نہیں ہوگا لیکن وہ کب دے گا وہ اللہ کے لیے نہیں دے گا وہ ہمارے اور آپ کے کہنے سے دے گا اور ہمیں اور آپ کو خوش کرنے کے لیے دے گا اور یہ اس وقت آپ کو تاجب ہوگا بہت ہو رہا ہے یعنی اگر بتایا جائے کہ اس کو دے تو پریشان ہے اس کی پریشانی کے لیے نہیں دیا جارہا وہ آپ سے تعلقات کو اچھے کرنے کے لیے دیا جارہا ہے وہ آپ کے احترام میں دیا جارہا ہے وہ آپ کے کہنے کی وجہ سے دیا جارہا ہے اور کس کی وجہ سے دیا جائے گا وہ تعتا لطلب الناس لوگوں کی خواہش کے مطابق دیا جائے گا دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیا جائے گا اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ایک روایت جو آئیس آئیس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین کی روایت ہے اور یہ نعیم ابن حماد کے جو اہل سنت کے ایک محدث تھے انہوں نے اپنی کتاب نعیم ابن حماد میں نقل کی اور کنزل امال میں بھی نقل ہوئی اور ملاہم میں سید ابن تعوس نے بھی اسے نقل کیا اور یہ روایت ایسی ہے کہ اس کو جب یہ آئیس آئیس آئی تھی ہم نے بھی ڈسکس کیا ہے اور علائم ظہور امام زمان میں یہ تصاویر کے ساتھ اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اور یہ روایت بلکل ایسی لگتی ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ یہ پیشگوئی کم لگتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ خبر ہے کوئی ابھی کی خبریں آ رہی ہیں اب آئیس آئیس کے بارے میں آپ کی توجہ رہے کون تھے کیا تھے کس قسم کی حرکات تھیں وہ سب اس کے اندر بیان ہوتی جلی جائیں گی امام فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کالے پرچم دیکھو تو رک جاؤ پھر تم دیکھو گے کہ کم سے لوگوں کی ایک فوج ظاہر ہوگی ایک گروہ ظاہر ہوگا جن پر توجہ نہیں دی جائے گی شروع میں توجہ نہیں دی جائے گی ان پر اب یہ کیا ہوں گے ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے کہ لوہے کٹکڑے دولت کے کیا معنی ہے خود عربی میں حکومت یہ گروہ ہوگا یہ طرفدار ہوں گے کس کے کے اسٹیٹ کے آئیس آئیس کا نام کیا تھا اسلامیک سٹیٹ آف آئے عراق اور سی سے کیا تھا آئیس آئیس سیریا اس روایت میں بھی لفظ آ رہا ہے ہم اصحاب الدولہ اور دعش جو عربی میں کہتے ہیں وہ کس کا تھا دولت الاسلامیہ فی الاراق و الشام دولت کا دال اسلامیہ کا علف دولت الاسلامیہ عین عین سے عراق اور شین سے شام ان کے نام میں کیا آیا دولت مولا امیرال فرماتے ہیں ہم اصحاب الدولت لَا يُفُونَ بِعَحْدِلْ بِعَحْدٍ وَلَا مِسَاقٍ اور یہ کسی بھی اپنے اہد و پیمہ پر عمل نہیں کریں گے یہ والی آپ کو صفات چاہے طالبان ہوں چاہے دائش ہو چاہے القائدہ ہو کبھی بھی آپ دیکھیں کوئی بھی ان سے مہاہدہ ہوتا ہے اس پر نہیں پابند رہتے چاہے پاکستان میں انہوں نے کیا ہو سوات وغیرہ میں چاہے کئی اور کیا ہو افغانستان میں کیا ہو ان کی خصوصیت کیا ہے یہ کبھی بھی اپنے اہد پر وفا نہیں کرتے یہ حق کی جانب دعوت دیتے ہیں جبکہ خود ان میں سے نہیں ہیں حق والے اب یہاں پر ان کے ناموں کے بارے میں ڈسکشن امام فرماتے ہیں کہ ان کے جو نام ہیں وہ کنیت ہیں کنیت عربی میں کیا کہتے ہیں ایسے نام جن سے پہلے ابو ہو مردوں کے لئے یا جن کے پہلے کیا ہو ابن ہو مثال کے طور پر ابن بطوتہ یہ کیا ہے کنیت ہے اسی طرح سے ابو بکر کیا ہے کنیت ہے ابو بکر ہے اب یہ ابو بکر تک رکھ اب آپ جا کے دیکھیں وہ زمانے میں ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیا تھا جیسے ابو مسعب ابو عمر ابو بکر یہ کسرس سے نام تھے کن لوگوں کے جتنے بھی آئیس آئیس کے لوگ تھے تو امام فرماتے ہیں اسماعہم الکنہ ان کے جو نام ہیں وہ کنیت وَنِسْبَتُهُمُ الْقُرَا وہ جو ابو بکر پہ ہم رک گئے تھے وہ اس ویے سے رک گئے تھے کہ اگلی جگہ امام فرماتے ہیں اور ان کی جو نسبت ہے وہ قریوں پہ ہوگی شہروں پہ ہوگی ابو بکر ہے بغدادی ابو حفظ شیشانی مثلاً شیشانی یعنی چچینیا تو جتنے بھی نام تھے اگر آپ دیکھیں آئیس آئیس کے سب کے ناموں کی ابتداء جو ہے ابو میں تھی اور سب کے نسبت تھی کس سے ان کے علاقوں سے اکثر گئے اکثر گئی ہے اس کے بعد امام فرماتے ہیں شعورہم مرحاتن کشعورن نساء ان لوگوں کے بال لمبے ہوں گے جیسے کہ عورتوں کے بال حتی یختلفو فیما بینہم یہاں تک کہ انہمیں آپس میں اختلاف ہو جائے اور یہ ڈیوائیڈ ہو گئے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ پر یہ جتنے بھی اشرار ہیں یہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں ثم یعطی اللہ الحق میں یشاؤ پھر اللہ سبحانہ وتعالی حق دے گا اسے کہ جس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی چاہے گا سلوات پڑھیں برمحمد والم تو اس روایت سے انسان کا دل قوی ہوتا ہے کہ ہم جن آئمہ علیہ السلام کو مانتے ہیں واقعاً وہ اس قابل ہیں کہ ان کو مانا جائے اور ہم جن سے نفرت کرتے ہیں وہاں بھی دل بتمین ہو جاتا ہے واقعاً وہ اس قابل ہیں کہ ان سے نفرت کی جائے سلوات ہو برمحمد و آل محمد محسینیت محسینیت مرداباد یزیدیت مرداباد یزیدیت مرداباد نارا حیدری آلی آباد برن سلوات اللہ سلوات اور اللہ کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام عوصیہ کی تمام مومنین جنز و انس کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر اب یہاں روایتیں کچھ بیان کریں جس کا تعلق ہے عرب سرزمین سے اب ان میں سے ایک دو روایتوں کو بیان کریں گے جو حالات اور واقعات سے زیادہ قریب ہیں اور ان روایتوں کو بیان کرنے کا حدف یہ ہے جو ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی تاکہ توجہ ہو امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی جانب اور جو اس کا پوزیٹیو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہے کہ انسان تیار رہے چاہے ظہور ابھی ہو چاہے ظہور بعد میں ہو اب اگر انسان سمل گیا دونوں صورت میں بہتر ہے چاہے ہم زمانہ ظہور کا پا لیں اور چاہے ظہور سے پہلے مر جائیں اگر ہم نے اپنے آپ کو سمل لیا دونوں صورتوں میں بہتر ہے اب ایک روایت ایسی جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا تعلق جو ہے وہ حجاز سے ہے اب یہ جو ہم شاید والی بات کہہ رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ تطبیق حد الامکان نہیں کرنی چاہیے سوائے چند جگہوں کے انسان تطبیق کر سکتا ہے لیکن ممکن ہے کہ یہ باتیں دوبارہ بھی کبھی بعد میں ہوں اب روایتوں میں خاص موضوع ہے جس کا عنوان ہے عبداللہ امام فرماتے ہیں وَمَنْ يَزْمُنْ لِي مَوْتَ عبداللہ عزمن وَلَحُ الْقَاہِم یہ روایت نقل ہوئی غیبت توسی میں جناب ابی بصیر سے کہ جو بھی گارنٹی لے عبداللہ کی تو میں گارنٹی لیتا ہوں کس کی قائم کی یعنی امام مہندی علیہ السلام کے ظہور ثم خالہ پھر امام نے فرمایا اِذَا مَاتَ عبداللہ کہ جب عبداللہ مرے گا لَمْ يَشْتَمِعُ النَّاس بَعْدَهُ عَلَىٰ أَحْدٍ اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ تمہارے صاحب کا ظہور ہو جائے گا وَيَذْحَبُ مُلْكِ السِّنِينَ وَيَسِيرُ مُلْكِ الشَّهُورِ اور یہ سالوں کی حکومتیں مہینوں میں بدل جائیں گی اور دنوں میں بدل جائیں گی فَقُلْتُو جناب ابی بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا يَطُولُو ذَالِكَ کیا یہ سلسلہ لمبا چلے گا تو آپ نے فرمایا کلہ ہرگز نہیں اب یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ ممکن ہے کہ وہ یہ عبداللہ ہو کے جو مرہ لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے عبداللہ سے کوئی مسلمان ہی ہوگا بلاخر یا نام نہاد مسلمان اور اس کا تعلق کچھ بلاخر شیعوں سے بھی ہوگا کیونکہ بعض اور روایتیں آرہی ان سے پتہ چلتا ہے دشمن ہے یہ اب آیا وہ یہ عبداللہ ہے جو مرہ شاید جو ہم کہہ رہے ہیں تطبیق نہیں کرنی چاہیئے کیا مراد ہے اگر آپ سب سے کہہ دیں بچوں سے کہہ دیں یہ عبداللہ ہے امام کا ظہور ہونے والا اور یہ عبداللہ نہ ہوا تو کیا ہوگا عقیدہ خراب ہو جائے تو یہاں پہ کہا جاتا ہے تطبیق نہیں کرنی چاہیئے ممکن ہے یہ عبداللہ ہو تو ہم تیار رہیں اور ممکن ہے کون سا عبداللہ ہو اس وقت ایک اور عبداللہ بھی ہے وہ کون سا عبداللہ ہے یہ عبداللہ ہے میں تحقیق کریں جو اردن کا اصل نام ہے کیا نام ہے اردن الحاشمی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حاشمی ہیں اور بقاعدہ وہاں پر سادات کے شجروں کی پوری ایک وزارت ہے اور شجروں کو بلکل ایسی دیا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں آئیڈنٹی کارڈ ہوتا ہے اور ان سرٹیفیکیٹس پر بقاعدہ آئی تطھیر لکھی ہوتی ہے یہ اس وقت واحد قوم ہے جو اہل بیت علیہ وسلم کی نسبت کو سب سے زیادہ مسیوس کر رہی ہے کون اردن کی حکومت اب ان کے بارے میں بھی ڈسکشن ہے کہ یہ واقعا سادات فاطمی ہیں یا یہ کہ نا یہ بنو عباس میں سے یا باد کے لوگوں میں سے لیکن یہ اس کو مسیوس کرنا چاہ رہے ہیں اب ایک جو روایت عبداللہ کے بارے میں اسے ہم نہیں پڑھتے کہ ایک شخص ہوگا جس کا نام جانور پہ ہوگا اور اس کے بعد عبداللہ آئے گا یہ والی روایت جو ہے وہ کئی بھی کتابوں میں نہیں ہے یہ مشہور ہو گئی ہے لیکن یہ کتابوں میں نہیں ہے لہٰذا اس کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں انبکر بن حرب یہ امام کے صحابی ہیں فرماتے ہیں امام نے فرمایا لَا يَكُونُ فِسَادُ مُلْكِ بَنِ فُلَانِ کہ جب بنی فلان اب بنی فلان سے کیا مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں فلان فلان ایکس وائی زید ایکس وائی زید تو امام فرماتے ہیں جب تک بنی فلان کے خاندان میں آپس میں تلواریں نہیں چلیں گی دشمنیاں نہیں ہوں گی اس وقت تک ان کی حکومت ختم نہیں ہونے کی ہے اللہ کرے کہ اس خاندان میں اور نفرتیں بڑھیں اور ان کا شر مسلمانوں پہ سے ختم پھر ایک روایت امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی جناب بنزنتی نے اسے نقل فرمایا کہ امید اور شر ٹلنے کے بارے میں اب فرج کے معنی جو ہیں وہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ ظہور نہیں ہوتا فرج کے معنی میں سے ایک معنی کیا ہوتے ہیں آسانی اب یہ فرج کس کے لئے آسانی کے لئے پس یہ جو شروع کی روایات ہیں ان میں سے باس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے شیعوں کے لئے اس میں فرج ہے تو اس سے دو معنی لیا جا سکتے ہیں یعنی ظہور امام اور دوسرا فرج کے معنی ہوتے ہیں کہ ان کی موت میں ان کے اس مسئلے میں شیعوں کے لئے آسانی ہوں گی یعنی شر ٹل جائے گا مثال کے دور پر سعودی ہے وہابی حکومت ختم ہو جائے تو بہت بڑی ایک آسانی ہو جائے گی ظہور ہو یا نہ ہو لیکن ایک آسانی ہو جائے گی اس آسانی کو کہا جاتا ہے فرج ایک اور روایت میں امام سے نقل ہوا انہ من علامت دل فرج حدثا یکون بین الحرمین کیا ہوگا یہ حرمین کے بیچ میں تو امام نے فرمایا ایک تعصب والا واقعہ ہوگا ان دو حرموں کے درمیان اصبیت یعنی تعصب والا ہوگا اب تعصب کیا ہو سکتا ہے خاندانی بھی ہو سکتا ہے لسانی بھی ہو سکتا ہے انہوں سب وہ کہتے ہیں اصبیت اور پھر امام فرماتے ہیں یقتلو فلان من ولد فلان فلان خاندان والے وہ فلان خاندان کی افراد کو قتل کریں گے یہ ایک بڑا واقعہ ہوگا کہاں پر خود سعودی عرب میں اور پھر بازہ کا بیان ہوا کیا قتل کریں گے خمسہ اشرہ کپشن یعنی پندرہ جوانوں کو یہ آپس میں قتل کریں گے اس کے بعد ایک بڑی پھوٹ پڑے گی اور قرب الاسنات میں یہ روایت نقل ہوئی یقتلو فلان من آل فلان خمسہ اشرہ رجلن کہ فلان خاندان فلانے خاندان کے پندرہ جوانوں کو قتل کرے گا اور پھر اسی طرح سے روایات میں نقل ہوا خصوصاً عرب کے جو حالات میں بڑے خراب ہوں گے کہ آپ نے فرمایا ویل ہوئن عرب کے اوپر ویلن لتغاتل عرب یہ جو عرب کے تاغی ہیں جو عرب کے تاغوت ہیں ان کے اوپر ویل ہو من شرن خد اختربا کہ جو شر آنے والا ہے اس کے ذریعے سے ان پر ویل ہوگی قلتو جعلتو فداکا کم معل قائم من الارب قال شیعن یسیرن کہ عربوں میں سے کتنے ہوں گے قائم کے ساتھ تو انہوں نے فرمایا کم لوگ ہوں گے اور عربوں میں کیا ہونے والا ہے سیفن قاتے بین الارب ایک بالکل قاتے قسم کی تلوار ہوگی عربوں کے درمیان تو ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے حالات بہت خراب ہوں اور ایک خاندان ہے جو فتنے کا سبب بنا ہوا ہے اور یہ خاندان اگر تدبیغ کی جائے ممکن ہے یہ ہو ممکن ہے ان کے بعد آئے اور ایک امکان یہ ہے کہ جس طرح سے اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو پہلے مکہ کے جو پاورفل لوگ تھے وہ تھے شریف خاندان کے جو اس وقت ہو گئے ہیں کہاں کے اردن کے اور یہ جو بدماش خاندان تھا اس کا تعلق کہاں سے تھا مکہ مدینہ سے نہیں تھا یہ نجد کے تھے برٹیشر کو ان سے فائدہ نظر آیا تو ان کو لا کے یہاں بٹھایا ان کو بعد کے لیے سمال کے رکھا ہے بھی اردن میں ابھی اردن والوں کا فتنہ جو ہے اردن والے جو ہیں پوری طرح سے کھل کے نہیں آئے سامنے اور یہ دونوں خاندان برٹیشر نے بنا کے بٹھائیں ان دونوں خاندانوں کی جو پوری پلاننگ ہے یاد رکھیں کہ وہ برٹیشر اور یہاں وہاں اور دیگر ممالک میں ہوتی ہے پہلے اس خاندان کو استعمال کرنا ہے پھر اس خاندان کو استعمال کرنا ہے اور اسی شریف خاندان کو دے دیا اردن اور اسی شریف خاندان کے ایک آدمی کو دے دیا تھا کنگ فیصل ابل کہ جس کو بٹھا دیا تھا کہاں پر عراق میں نہیں یہ والا فیصل یہ فیصل ہے سعود کا خاندان کا تھا وہ فیصل تھا شریف خاندان کا انہیں کہا جاتا ہے سعود کا خاندان یا نجدی خاندان اور ان کو کہا جاتا ہے شریف فیملی یہ شریف فیملی جو ہے یہ اپنے سادات کا رونا روتی ہے اور خود اس میں خطرہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ اپنے سادات کے نام کو کبھی نہ کبھی مسیوس کریں گے بلکل اسی طرح سے جیسے انہیں عراق میں اپنے نام کو مسیوس کیا تھا کہ ہم سادات میں اور یہ جو عبداللہ ہے اس کے بارے میں بھی جو بڑا خطرہ نظر آتا ہے اس کی ماں بھی جو ہے وہ تقریباً وہ یورپ کے یعودی عیسائی خاندانوں سے اس کا تعلو اور اس کی بہت پاورفل فیملی ہے خود مختلف جگہ جو چھپی ہوئی ہے اور ایک احتمال جو دیا جاتا ہے ممکن ہے کہ یہ جو اپنے آپ کے سادات کا رونہ رو رہے ہیں یہ ایک اپنے اوپر انہوں نے ایک ڈھال چڑھائی ہو کچھ روایتیں سفیانی کے بارے میں کہ سفیانی کے جو مامو ہیں وہ سب اہل روم کے ہیں اور جب روم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کیا؟ یورپ اور جب اسی طرح سے اس کے مامو جو ہیں سب عیسائی ہیں تو ایک احتمال ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ممکن ہے سفیانی بن کے اٹھے اور یا ممکن ہے کوئی اور اب یہ کون ہوگا کب ہوگا کیا ہوگا تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بعض دفعہ اچانک نہیں پتا چلتا بعض دفعہ اچانک پتا چلتا ہے ایک دم سے دنیا کی نگاہوں کے سامنے ایک چیز آتی ہے کہ انسان گھبرا کے رجات آئے کہ یہ کیا ہوا سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد